موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی آپ حضرات کی خدمت میں ایک بار پھر خیر مقدم ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اللہ کا فضل ہے اس کا شکر ہے اب شوال کے چھے روزے رکھنے کا موقع ہے سب سے پہلے ان چھے روزوں کی فضلت سمات فرمالیں حدیث شریف میں آتا ہے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے ہیں یہ روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے حضرات یہ تو رہی فضلت ان چھے روزوں کی ان چھے روزوں کے رکھنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے دو طرح کے طریقے سے ان روزوں کو رکھا جا سکتا ہے ایک تو یہ کہ تسلسل کے ساتھ عید کا دن چھوڑ کر اگلے دن سے مسلسل چھے روزے رکھتے چلے جائیں چونکہ ہم لوگوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں اب اسی تسلسل سے روزہ رکھنا ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں ہوگا آسانی کے ساتھ ہم چھے روزے رکھ سکتے ہیں جن لوگوں کو چھے روزے رکھنے نہیں ہیں تسلسل کے ساتھ ان کے لئے گویا رمضان کے شوال کے پورے مہینے میں روزے رکھنا ہے رکھ سکتے ہیں اس کی گنجائش ہے تو اس کے لئے ترتیب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ عام دنوں میں معمول رہا کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے تو اس کے اعتبار سے پورے شوال کے مہینے میں فسٹ ویک میں پیر اور جمعرات کو دو روزے رکھ لئے سیکنڈ ویک میں پھر جمعرات اور پیر کو دو روزے رکھ لئے پھر تھرڈ ویک میں پیر اور جمعرات کو دو روزے رکھ لئے تو اس طرح کرنے سے شوال کے چھ روزے بھی ادا ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی ہو گیا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چھ روزوں کے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں اس کے ثواب کو حاصل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائیں ہمارے لئے روزوں کے رکھنے میں آسانی پیدا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے لئے ان روزوں کے بدلے میں حالات کو سازگار بنا دے جزاک اللہ خیلی